السلام علیچہ یا باب دلالو لیسے لصفته خد مخدود و لا نعہم موجود و لا وقت معدود و لا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر الزیاخ بنحلته والسلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جدل حسن بالحسین عانی بالقاسم محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَ قَالُوا اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُرْهِبَ عَنْكُمُ الرِّبِسْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتَحِيُرَا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِ مَجْمَئِئِن مِنْ جَوْمِ عَدَابُتِهِمْ لِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قَالُ الْخَتِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلُوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاتِبِينَ صلوات سورہ مبارکہ آلِ بران آیت کا نشان ہے ایک سج اللہ اپنے اس کلام میں افضلیتِ اہلِ بیت کا اعلان کر رہا ہے یہ اس ذات میں تیہ کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے جہاں رفاتیں ہوں گی جہاں بلندیاں ہوں گی جہاں عظمتیں ہوں گی وہاں صدارت اہلِ بیت کی ہے تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے تمام تر کمالات کا مرکز اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے سالِ گزشتہ جن مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی اس کا اگر چند لمحوں میں خلاصہ چیا جائے تو وہ یہ تھا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنہ ہی بڑا بافضیلت ہوگا انسان کی سب سے بڑی فضیلت اس کا ایمان ہے جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنہ ہی صاحبِ کمال اور عظمت ہوگا انسان کی سب سے بڑی فضیلت تقویٰ ہے اگر علم اور ایمان متقی نہ بنائے اور تقویٰ اس کا نتیجہ نہ ہو تو یہ انسان باکمال نہیں کہلایا جا سکے گا اور علم اور ایمان اور تقویٰ اگر انسان کو جہاد تک نہ لے جائے اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذاکتہ دیتا ہے اور کچھ بہتر صلوات نبی کی ذاکتہ دیتا ہے احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں اور ہماری سکاؤٹ کے جوان کوشش کر رہے ہیں کہ فاصلوں کو برقرار رکھوا سکیں ایک اور صلوات نبی کی ذاکتہ دیتا ہے جلدی جلدی سن لیجے کہ پچھلے سال کی مجلس کا خلاصہ انسان کی فضیلت میں سب سے پہلا عنوان علم دوسرا عنوان ایمان تیسرا عنوان تقویٰ چوتھا عنوان جہاد علم انسان کو ایمان تک لے جاتا ہے اور ایمان کا تقاضہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کا تقاضہ جہاد ہے اور جہاد کا مطلب ہرگز اسلحے کے کھیچنے کو نہیں کہا جاتا تلواروں کے تاننے کو نہیں کہا جاتا جہاد کا پہلا مرحلہ اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے جو شخص خود کو قابو میں نہ رکھ سکے جو چھے فٹ کے انسان پر ہی تسلط نہ پاتا ہو وہ معاشرے پر کیا تسلط پائے گا تو پہلا مرحلہ جہاد انسان اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے سلوات پر حضرہ محمد وعالمہ اور سب سے زیادہ مشکل جہاد بھی یہی ہے لہذا سرکار نے انتہائی مشکل جہاد سے لوٹتے ہوئے اصحاب سے فرمایا کہ جو جہاد تم کر کے آئے ہو وہ جہادِ اصغر ہے کہا یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد جہادِ اصغر فرمایا اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے جہاد کرو اپنے آپ کو قابو میں رکھو میرے محترم سننے والوں میرا مضمون یہ نہیں ہے میں تمہیدی چند جملے کہہ رہا ہوں اور گزشتہ سے آپ کو پیوست کر رہا ہوں یہ بہت عام ہے کہ انسان دوسروں پر تو غور کرتا ہے مگر اپنے اوپر غور نہیں کرتا اور اگر غور کرتا ہے تو آئینہ دیکھنے کی حد تک غور کرتا ہے صرف چہرے کی تزین و آرائش پر توجہ ہوتی ہے جبکہ قرآن مجید نے ہمارے لیے ایک آئینہ بنایا ہے اور آئینہ یہ بنایا کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو علیکم انفسکم اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے تم اپنے اوپر غور کرو تمہارے اوپر تم پر کوئی یہ واجب نہیں کیا گیا کہ تم دوسروں پر غور کرو کہ فلاں کا پیسہ زیادہ اور فلاں کی کرسی ایسی اور فلاں کا نام ایسا دنیا کا پیسہ زیادہ جاننا اور ان کے اوپر ٹوہ لگانا اور ان کے اوپر غور کرنا یہ اللہ نے ہم پر فرض ہی قرار نہیں دیا جو ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ کریں گے تو وقت کو زیادہ زیان وقت کو زایا کریں گے وقت کا نفصان کریں گے ہم پر ہمیں فرض کیا گیا ہے تم صرف اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیا ہو کہاں تھے کہاں ہو کہاں جاؤ گے عزیز آنے گرامی افضلیت اہلِ بیعت ایک مسلم عقیدہ ہے اور کسی چیز کے مسلم ہونے کے تقاضے ہیں میں زور سے کہہ دوں کہ فلاں چیز مسلم ہے اور فلاں عقیدہ مسلم ہے اور فلاں بات قطعی ہے اور فلاں بات یقینی ہے میرے کہہ دینے سے نہیں ہوگی بلکہ مجھے دلیل دینا پڑے گی اور دلیل کے بغیر بات کرنا یہ اہلِ عقل کا تقاضہ نہیں ہے تو بات دلیل سے ہونی چاہیے بات استدلال سے ہونی چاہیے میں نے بہت سوچا کہ آخر کون سی آیت کو اس عنوان سے اس اشرے کے بیان کے لیے منتخرت کیا جائے تو روایات کو پڑھتے ہوئے شورا میں جب مولا کائنات چھے نفری شورا میں چھے افراد کے ساتھ یعنی پانچ کوئی اور تھے چھٹے مولا علی تھے جب رکھا گیا کہ اب دوسری شخصیت کے بعد تیسری شخصیت کا انتخاب ہونا ہے تو اس میں ایک شورا بنائی گئی اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے احساسات اور جذبات مجروح ہونے کا خوف ہے مگر اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ شورا جو دوسرے دور حکومت میں بنائی گئی میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں اور آپ کی توجہات کو مبذول کروں اپنی طرف اور آپ کی توجہات زیادہ درکار ہے دیکھئے توہین کرنا تو کسی کی بھی حرام ہے توہین کرنا کسی کی بھی حرام ہے کسی کی بھی آپ توہین کریں گے یہ شرن حرام ہے اور محذب لوگ توہینیں نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگ بے عدبیاں نہیں کرتے گالیاں دینا محذب لوگوں کی نشانیاں نہیں ہیں مگر جہاں تک بات نظریات کی ہے اور عقائد کی ہے تو بات معقول ہونی چاہیے اور وہ معقول بات یہ ہے کہ یہ حدیث اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم احتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی رہوگے تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤگے یہ قائدہ یاد رکھیے گا یہ آپ نے ہی بنایا ہے لہذا چار ایسے صحابی تھے جنہوں نے آخری وقت تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی ہم ان کے پیچھے لگ کر خلافہ کو بحیثیت خلیفہ نہیں مانتے سلوات پڑھے محمد وعال محمد تاریخی شخصیات ہیں محمد وقت تک محمد وقت تک محمد وقت تک محمد اور پیچھے ان کے پیچھے محمد وقت تک محمد وقت تک جو یہ نظریہ میں نے آپ کے سامنے ارس کیا کہ بے حیثیت منصب ہم اس انداز سے سوچتے ہیں شخصیات ہیں ان کا کسی طور بھی توہین نہیں ہونی چاہیے وہ جو شورہ چھے رکنی شورہ تھی جس میں مولا کائنات بھی ان چھے میں سے ایک تھے اس میں مولا نے جب بات آئی کہ کون خلیفہ بنے گا تو مولا نے ایک خطاب اس میں فرمایا وہ خطاب کا یہ چند جملے ذرا سن لیجئے حضرت نے فرمایا فقالا لہم انشدکم اللہ میں تم چھے کے چھے پانچ افراج سے مخاطب ہوئے چھتے مولا تھے میں تم پانچ کے پانچ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ 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 مولا کائنات کے الفاظ ہیں جو جو سوائق محرقہ کے اندر ابن حجر نے لکھے ہیں اور سوائق محرقہ آپ کو معلوم ہے کتاب وہ کتاب ہے کہ جو لکھی گئی ہی تشیعوں کے خلاف ہے یعنی شیعت کے خلاف لکھی گئی ہے ایک بہت مضبوط کتاب میں مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے جل صفحہ نمبر پچھتر کے اوپر اور طب قدیم اگر طب جدید میں جائیں گے تو یہ دوسری جلد آئی گی پرانی جل جو ایک جلدی تھی اس کے اندر یہ پچھتر میں صفحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے یہ آیت کو انتخاب کی اس کا جواب دینے جا رہا ہوں آئی مباہلہ افضلیت امیر مومنین کے لیے کیوں انتخاب کی اس کا جواب دینے جا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے علی نے اپنی فضیلت کا عنوان بنایا ہے خود مولا کائنات نے جو فخر سے کہا ہے کہ اس آیت کا مزداد میں ہوں اس آیت کا مزداد میرے گھر والے ہیں میری زوجہ ہے میرے بچے ہیں جملہ سنیں صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں چھے افراد بیٹھے ہیں مولا خطاب کرتے فرماتے فقالا لہم انشدکم انشدکم باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں تم میں سے کوئی اور ہے میرے علاوہ جو رسول اللہ سے قریب ہو اللہ اکبر میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے حل فیکم اہدن اقربو الہ رسول اللہ منی کون ہے جو میرے علاوہ تم میں سے کون ہے جو میرے علاوہ رسول سے قریب ہو ومن جالہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسہ مجھے قسم اللہ کی تمہیں دے کر پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جسے نبی نے میرے علاوہ اپنی جان بنایا ہو اپنا نفس قرار دیا ہو وَأَبْنَاءَهُ أَبْنَاءَهُ اور نبی نے میرے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا ہے اور نبی نے میرے گھر کی عورت کو اپنے گھر کی سب سے بڑی عورت جانا ہے تم میں سے کون ہے خاموش ہو گیا مجمع حضرت نے فرمایا مجھے جواب چاہیے اس سے پہلے میں بات آگے نہیں کروں گا مجھے اس کا جواب دو کہ کون ہے تم میں سے مجھ سے زیادہ یہ فضیلت رکھنے والا قَالُوا اللَّهُمَّا لَا یا علی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس فضیلت میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں سلوات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد یہ تیہ ہوا کہ آیاء مبائلہ مولا کائنات جس پر فخر کرتے ہیں آگے کی مجلو سے میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں علی نے کن کن آیات سے اپنی فضائل کے باب میں خود فرمایا ہے کہ یہ میری فضیلت ہے ان میں ایک روشن آیت آیاء مبائلہ ہے اب ذرا ترجمہ سنیے اور آج کی تفسیر کے ایک کچھ پیغامات اے میرے حبیب حجت اور دلیل آجانے کے بعد برہان اور استدلال قائم ہو جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے بحیث اور مباحثہ کرے تسلیم نہ کرے بات کو نہ مانے تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو فقل کہہ دو تعالوا ندو ابناءنا وابناکم ہم اور تم لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو و نساءنا و نساءؤکم ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنی بیٹیوں کو و انفسنا و انفساکم میں قضد ترجمہ نہیں کروں گا و انفسنا اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو مجھے تھوڑی دیر بعد کام ہے اس کے ترجمہ سے اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو فمہ نبتہل اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ لانت کرے اللہ عذاب نازل کرے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تو ہی فیصلہ کر یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے تلوار کے میدان میں تو جیتنا ہارنا محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے انسان کی توجہ چاہوں گا عزیزان اگرامی جو لوگ نبی کی نبوت پر شک کرتے ہیں کوئی ایک آدھ مقالہ پڑھ کر پروفیسر حضرات لیکچرار حضرات اساتذہ کالیج یونسٹریز کے اندر یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے توجہ چاہوں گا میں سب سے معذرت کے ساتھ یقیناً سب ایسے نہیں ہے لیکن ایک تعداد اساتذہ میں اس وائرس کی مقتلعہ ہے اس جراسیم کا مقتلعہ ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ کہیں سے بھی کوئی ایک مقالہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر کلاس میں جا کر طالب علموں کے دماغ خراب کرتے ہیں اگر کسی مضمون پر کوئی نظریہ بنانا ہے تو سارے نظریات کو پڑھو اس بات میں اور نفی میں اقوال اور مقالات کو پڑھو اس کے بعد نظریہ بنا کے طالب علموں کو جا کر بتاؤ ہمارے ہاں مشکل یہ ہو رہی ہے آج تعلیم اداروں میں کہ اساتذہ جب کسی اپنے سلیبس کے کتاب کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایسی باتیں ایسے سرے چھوڑ دیتے ہیں ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نہ ان سے سملتی ہیں اور پھر طالب علموں کے ذہنوں کو انتشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ہمارے درمیان اسی پاکستان کے اندر کچھ ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں جو نبی کی نبوت پر مستشریقین کے نظریات کو پڑھ کر اور بچوں کے ذہن کے اندر ایک شک کی کیفیت ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک شخص نے کہا ہے کہ فرشتہ آیا ہے ایک شخصیت ہے جس نے کہا ہے کہ وہی آئی ہے اور وہی کیا معلوم کہ ماذا اللہ یہ ان کا اپنا خیال ہو اور یہ نظریہ ان کا اپنا ہو اور رسالت اور نبوت پر وہ شک کی ایک کیفیت ڈال دیتے ہیں میں ان لوگوں کو ایک دلیل دینے جا رہا ہوں وہ بچے جو ایسے اساتذہ سے متاثر ہیں انہیں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں عزیز آنِ گرامی انسان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نظریہ پر خود بھی مرنے کو تیار ہو جائے اپنے بچوں کو مارنے کو بھی تیار ہو جائے یہ کسی انسان کے نظریہ پر سچے ہونے کی دلیل ہے سلوات پڑھیں محمد و عالمان لہذا مباحلے میں نبی مکرم نے اگر صحابہ اکرام کو پیش کیا ہوتا سرکار نے اگر ازواج کو پیش کیا ہوتا سرکار نے اگر ان نسبی سببی رشتوں کو پیش کیا ہوتا ماف کیجے گا تو کہا جاتا کہ دوسروں کو مرمانے لے گئے یہ تو عذاب آئے گا جھوٹے پہ تو عذاب آنا ہے یہ مباحلہ ہے بھائی یہاں اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نسلیں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو سرکار اپنے گھرانے کو لے کر جا رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی سلام ہو کہ وہ جتنے خود سچے ہیں نبی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں سلوات پڑھیں گے محمد و عالم محمد لہذا لے کر کس کو گئے ہیں گنجائج بہت تھی جہاں وہ پیغامات ہیں کہ افضلیت ثابت ہو رہی ہے وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کہ سرکار اپنے گھر والوں کو پیش کر رہے ہیں مرنے کے لیے یہ مباحلہ ہے عذاب آئے گا جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ عذاب آئے گا جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو لہذا نصرائے نجران کے اس قف نے کہا کہ اگر نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے تو مباحلہ کر لینا اور اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو مباحلہ نہ کرنا ان کا گھر والوں کو لانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے سلوات پڑھیں عظمتِ مصطفیٰ پر آپ نے دیکھا سرکار اس میدان کے اندر کی سنداز سے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہو کہ نہ دو ابنا انہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اہلِ دقت سے توجہ چاہوں گا آیت کی ترتیب پر غور کریں ابنا انہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں ابنا آکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ الٹا نہیں ہے ابنا آکم وہ ابنا انہ نہیں ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں پہلے تم لاؤ پھر ہم لاتے ہیں سچے ہو تو پہلے تم لاؤ انسان تاریخِ بشریت میں کامیاب وہ گزرا ہے ان ان قائدین کی تحریکیں کامیاب رہی ہیں وہ کامیاب رہنما گزرے ہیں کہ جنہوں نے تحریک کا آغاز گھر سے کیا ہو جو دوسروں کو دوسروں کے بچوں کو تو جہاد پر بھیجتے ہو مگر خود نہ خود کبھی جہاد پر گئے ہو اور نہ ہی اپنے بچوں کو جہاد پر بھیجا ہو تو نہ ایسے جہاد میں برکت ہوتی ہے نہ ایسے ملک میں برکت ہوتی ہے سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی کامیاب تحریک کے لیے یہ ہے کہ تحریک کا آغاز آپ اپنے گھر سے کیجئے سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا تو سرکار نے اعلان نبوت گھر والوں سے پہلے گھر والوں کو کہا اے میرے حبیب پہلے گھر والوں سے بات کیجئے جس کے گھر والے ہی ساتھ نہیں دے رہے وہ کامیاب انسان کہاں ہیں سارا جہان تو ان کا کلمہ پڑتا ہے گھر والے ان سے اکتائے ہوئے ہیں سارا جہان تو ان کا احترام کرتا ہے جی اور گھر والے ان سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تو ناکامی انسان ہے کامیاب انسان وہ ہے جس کو گھر والے احترام دیتے ہو میں محترم سننے والوں کو پیغام دوں گا ذرا ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے سب تو ہمارا احترام کریں کمال تو یہ ہے کہ زوجہ احترام کرے کمال تو یہ ہے کہ بھائی احترام کرے کمال تو یہ ہے کہ اولاد احترام کرے اگر اولاد ہی اکتائے ہو پریشان ہو کہ کب ان کا دم نکلے گا کب یہ مریں گے یہ باہر چلے جائیں تو بہت اچھا ہے گھر میں آ جانے پر پریشانی بڑھ جاتی ہو باہر جانے پر خوشیاں بڑھتی ہو کہ اچھا ہے کچھ دیر کے لیے چلے گئے بعض لوگوں کو تو اولادیں مسجد بھیجتی اس لیے ہیں کہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے اتنی دیر تک ہی گھر میں سکون رہے تو یہ تو کامیاب انسان نہیں ہے یہ تو انتہا ہی ناکام انسان ہے جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دے رہے خوربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر جب سرکار نے اعلان نبوحت کیا تو گھر والوں میں زوجہ نے پہلے کلمہ پڑھا اور بھائی علی نے پہلے کلمہ پڑھا زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہے یہ سچا نبی ہے اور بھائی علی کلمہ پڑھ کر بتا رہا ہے کہ سچا نبی ہے گھر سے آغاز تبلیغ اور گھر والے اتنے سچے ہوں اور گھر والے اتنا یقین رکھتے ہوں اپنے بڑے کے اوپر کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائیں اس کے کہنے پر مباحلہ موت کی دعوت تھی مباحلہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا عنوان تھا کہ جس کے بعد بچے گا کوئی نہیں سمان اب تہل پھر ہم مباحلہ کریں گے مگر مباحلے سے پہلے کیا کریں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ موم کے نئے تالیب علم جیسے ایک آج ایک تالیب علم نے کل کی مجلس پر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی دقت تھی اس نے جاک کا تفسیر قرآن دیکھی ماشاءاللہ آفرین مرحبا یہی ہم چاہتے ہیں ہماری مجلسوں میں ایسے ہی رنگ ہو ممکن ہے مجلس کے بعد یہ تالیب علم یا اس جیسا کوئی اور تالیب علم کہے کہ مولانا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا آیت تو کہہ رہی ہے نسا کا لفظ ہے اور نسا تو عورت کو کہتے ہیں ترجمہ میں آپ نے کیوں بیٹی کہہ دیا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ یہ آپ نے ترجمہ کیسے کر دیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ یہ ترجمہ کہاں سے ہوا قائدہ قانون دے رہا ہوں عربی گرامر جاننے والے بیٹے ہوئے ہیں اہلِ مطالعہ کے لیے ایک پیغام ہے جب کبھی دقت چاہوں گا جب کبھی نسا کا لفظ ابن کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد بیٹی ہوا کرتی ہے اور جب کبھی نسا کا لفظ نسا کے لفظ کے ساتھ یا رجال کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد عورت اور خاتون ہوا کرتی ہے یہاں مباحلے میں ابن کے لفظ کے ساتھ نسا کا لفظ آیا ہے پھر کوئی کہے گا مولانا یہ تو آپ نے قائدہ خودی بنا لیا ہوگا سلوات پر حضر محمد وعالے بنتی تو قائدہ قائدہ اگر ہے تو کوئی دلیل دیجئے تو میں قرآن مجید کی قائد پڑھ دیتا ہوں عزیزان اگرامی قرآن پکار کر کہتا ہے وَيَسْتَحْيُونَا نِسَاءَكُمْ وَيُزَبِّهُونَا أَبْنَاءَكُمْ وہ لوگ قبتی لوگ قبتی بیٹوں کو زباہ کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے سب نے یہی ترجمہ کیا ہے یہی مراد ہے کسی کے ہم بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ رہنے دیتے تھے اور بیٹا ہو جاتا تھا تو اسے زباہ کر دیتے تھے وَيَسْتَحْيُونَا نِسَاءَكُمْ وہاں ابن کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آیا ہے سب نے یہی قائدہ مانا ہے کہ جب ابن کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آئے تو کیونکہ ابن بیٹے کو کہتے ہیں تو یہاں نِسَاء سے مراد بیٹی ہے سلمات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد اور اگر رجال کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آئے گا عربی گرامر کے اندر تو پھر وہاں مراد عورت ہے ہم اپنی عورتوں گلاتے ہیں تم اپنی عورتوں گلاؤ یہ جب ہوتا کہ جب رجال کا لفظ آتا یا نِسَاء کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آئے اہلِ دِقَدْ سے توجہ چاہوں گا کیا کہا کہا ازواجِ رسول سے کوئی بھی بی بھی افضل نہیں ہے بہت امدہ بات ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے میرا نبی تمام مومنین پر مولا ہے اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں یہ تیشدہ یہ آیاءِ قرآنیہ ہے سورہِ احزاب کی آیت ہے مگر اس عظمت کے باب میں نبی کی ازواج کے بارے میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ یہ یا نِسَاء النبی توجہ ہے یا نِسَاء النبی لَسْتُنَّا كَعَدِم مِنَ النِّسَاء اے نبی کی زوجاؤ یا نِسَاء النبی اے نبی کی بیویوں لَسْتُنَّا كَعَدِم مِنَ النِّسَاء تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اس آیے کریمہ کو دلیل بنا کر ایک بہت بڑے اہلِ قلم لے لکھ دیا نام لینے سے گریز کر رہا ہوں اور وہ یہ لکھ دیا کہ یہی آیت دلیل ہے کہ جنابِ فاطمہ زہرہ ان سے افضل نہیں تھی بلکہ یہ ساری بیویوں جنابِ زہرہ سے افضل تھی میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ قرآنِ مجید کی بہت روشن آیت موجود ہے قُلْ لَا عَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی وجہت کچھ نہیں چاہیے سوائی یہ کہ میرے قربہ سے مبدت کریں تو تمام عزواجِ رسول کا کہنا یہ ہے کہ فاطمہ سے زیادہ نبی کے کوئی قریب تھا ہی نہیں تو ہم آپ کے اس نظریے کو کیسے مان لیں جبکہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے اگر خفا نہ ہوتا ایک جملہ کہہ دوں بہت سے بہت سے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے جی پیر صاحب تو بولتے ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ کمال ہے مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا میرا پیر ویسا اور پھر جب پیر صاحب کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بول رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں صحابیات تشریف فرمائیں تھک کر نہیں سنیں گے صحابیات تشریف فرمائیں ایک صحابیات نے کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی جناب زہرہ کو دیکھ کر کہا یا زہرہ آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی جوڑا کون سا بڑا ہوگا کہیں ہیں آپ یا کہیں اور ہیں اچھا سوال تو اچھا ہے سوال اچھا ہے اے عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی اور یا زہرہ آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی جوڑا کون سا بڑا ہوگا تو جناب عائشہ سے سوال کیا گیا تھا نا تو بی بی کو ہی جواب دینا تھا تو بی بی نے ام الممنین نے جواب دیا کہ یا فاطمہ لے تنی کنتو شارتہ راسے اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی ہے یہ تو میں میرے برابر کہہ رہی ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد تو اگر یہی آیت کہ یا نسان نبی توجہ کریں گے یا نسان نبی لستنہ کا آدم من النسا اے نبی کی بیویوں تم عام و عام اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو تو اسے دلیل بنایا گیا اسے دلیل کے طور پر لیا گیا کہ نبی کی زوجہ جو بھی نبی کی زوجہ ہیں محترم ہیں وہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے حتی جناب زہرہ بھی ان کے برابر نہیں ہے تو ایک سنی ہی عالم دین جناب زہر احمد فیضی صاحب سے استفادہ کر رہا ہو انہوں نے فضائل جناب زہرہ کی احادیث کو جمع کر کے اس کی شرح کیے تو بہتر تو یہی ہے نا کہ وہاں کا جواب وہی سے دے دیا جائے تو انہوں نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب زہرہ بھی ان سے افضل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا یا نسان نبی لستنہ کا آدم من النسا اے نبی کی بیویوں تم کسی عورت کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے تو اگر گیارہ بیویوں کے لیے لفظ نسا آئے تو وہ ساری نساؤں سے افضل ہو جائے اور مباہلے میں ایک بیوی کے لیے لفظ نسا آئے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ترجمہ یہی کیوں لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ یہ تو عربی ہے اردو میں ترجمہ کیجئے نا ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ تو دو ترجمہ کیے ہیں جنہوں نے مہربانی فرما دی ترجمہ کرنے کی ایک تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ جی انفسنا وانفسکم ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے علمی بحث ہو رہی ہے بھئی اور اس کے علاوہ کچھ اور مطلب نہیں ہے اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ تو سرکار خود تو آئے پھر علی کس انوان سے آئے تو ماننا پڑے گا جو خود کو علی کہے اور علی کو خود کہے یہ کتنا بڑا انوان فضیلت ہو جائے گا اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ تو یہ اس سے زیادہ فضیلت بن جائے گی بھئی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے نبی نے بھی کسی کو کہا اپنے جیسا سب کہتے رہو کہ تم نبی جیسے ہو نبی نے صرف علی کو کہا یہ مجھ جیسا ہے مجلسی مجموعہ بیٹھا ہے میں منزل تبدیل کر رہا ہوں سرکار دو جہاز ہیں جب مباہلے کا کہہ دیا کہ لے آؤ تو کیا فوراں جا کر لے کر آئے گھر جا کر لے کر آگئے کیا انتظام کیا آپ حچ پر جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں مجلس میں آئیں تو انتظام کر کے آئیں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حق اور صداقت کا مسئلہ ہے نبی کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے تسلیس کے قائل لوگوں کو رد کرنا ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا سرکار نے مباہلہ کرنے کے لئے انتظام کیا کیا سرکار نے انتظام یہ کیا کہ گھر میں جا کر کہا یا فاطمہ ان نیاج دو فی بدنی دو فا میں اپنے بدن میں زعف محسوس کر رہا ہوں ای تینی بلکسائل یمانی مجھے یمانی چادر لاکھے دے دو سلوات پڑھے محمد وعالیم یہ مباہلے کے ساتھ حدیث قصہ کا تعلق شانِ نزولِ حدیث قصہ اور آئے مباہلہ کی تفسیر حدیث قصہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مجھے وہ چادر لاکھے دے دو جو یمانی چادر ہے میں اپنے بدن میں زعف محسوس کر رہا ہوں بی بی نے وہ چادر لاکھے دے دی سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے نانا نے چادر لی تھی کہ کچھ ہی دیر میں حسنِ مشتبہ آئے کہاں اممہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے اب یہ رسالت کی خوشبو سونگنے کے لئے امامت کا شامعہ چاہیے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ خوشبو سونگ سکے اے اممہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں آرام کر رہے ہیں فرضِ محال محال نہیں ہوتا مولا حسن کو نہیں پتا تھا آرام کر رہے ہیں بی بی کو تو پتا تھا نا آرام کر رہے ہیں روک دیتینا جنابی امام حسن کو بھئی بولیئے تھوڑی سی بات کیجئے بیٹا آرام کرنے دو نانا کو لیکن امام حسن سے فرمایا چادر میں آرام کر رہے ہیں اور امام حسن خریب جا کے کہتے ہیں نانا آپ پر میرا سلام نانا نے جواب دیا نانا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں امام حسن چادر کے اندر آ گئے کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے یہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا بی بی بتا دیتی کہ نانا آرام کر رہے ہیں جا کے سلام کیا جواب سلام لیا نانا چادر میں آ جاؤں کہ چادر میں آ جاؤں دونوں بھائی چادر میں آ گئے یہ تو فرض محال فرض کیجئے بچے تھے بہت سے لوگوں کی عرضو ہے انہیں بچہ بولنا لیکن میں تو بڑا عجیب خیال کا آدمی ہوں نبی نے ان دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے اور جب بول رہے تھے یہ دونوں بچے تھے سلوات پڑھے محمد و آل محمد کچھ دیر بعد مولا کائنات آ گئے اور مولا نے آ کر کہا کہ میں نبی کی خوشبوں محسوس کر رہا ہوں فرمایا نبی آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے نیچے ہیں انہیں بھی نہیں روکا جناب زہران ہے مولا کائنات بھی چادر میں آ گئے پھر خود کو تو پتا تھا جی خود بھی چادر کے نیچے آ گئی میری بی بی اجازت مانگی بابا آ جاؤں نبی نے چادر میں لے لیا مباہلے کی تیاری کو پنجتن کا جمع ہونا کہتے ہیں اور جب مباہلے کی تیاری کے لیے میرے نبی نے سب کو اپنے ساتھ لے لیا تو فرمایا ہا اولائے اہل و بیتی یہ میرے اہلِ بیت ہیں مجھے جملہ حدیہ کرنے دیجئے انتہائی مبارک مجمع کو عزیز آنِ گرامی جو نبی نے کہا تھا نا کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں یہ بدنِ نبی کا ضعف نہیں تھا یہ بدنِ نبوت کا ضعف تھا اور بدنِ نبوت کا ضعف مباہلے کو ذہن میں رکھیں لے کر جانا انہیں یہ بدنِ نبوت کا ضعف تھا اور بدنِ نبوت کا ضعف اجزائے نبوت کے مل جانے پر دور ہوگا سالوات پڑھے محمد و آلِ محمد سرکارِ دو جہاں نے پنجتن کا اجتماع کیا نقن صاحب کی روح شاد ہوگی ان کا ایک جملہ حدیہ کر دیتا ہوں گھر میں تو بہت تھے سرکار کے گھر میں شخصیات موجود تھیں مگر بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے کہ فضائلِ اہلِ بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے عظمتِ اہلِ بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے مسلم جس آیت کی بنیاد پر نبی نے اپنے اہلِ بیت کا تعریف کروایا بہت لوگ تھے گھر میں سب کو پتا ہے کتنے لوگ تھے مگر انہیں چادر میں نہیں بولایا اور اگر جنابِ امی سلمہ نے آنے کے لیے اظہار کیا خواہش کی کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں تو کونہ کھینچ کے فرمایا نبی نے وہ کونہ ہٹا رہی تھی اندر آنے کے لیے سرکار نے چادر کا کونہ کھینچ کے فرمایا انتِ الالخیر تم خیر پر ہو مگر اہلِ بیت میں نہیں ہو تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملائے وہ فرماتے ہیں کہ نبیِ مکرم نے ایٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو یہ گھر اتنا مضبوط ہوا کہ قیامت تک زندہ رہے گا اور پھر انہیں مباہلے میں لے کر گئے اور مباہلے میں جانے کی ترتیب بھی یہی ہے یہ صداقتِ رسالتِ مصطفیٰ کا منظر ہے جسے میدانِ مباہلہ کہا جاتا ہے سرکار پہنچے ہیں مباہلے میں انداز دیکھئے کیا ہے بات آگے بڑھے گی آئندہ کی مجلسوں میں آج کی مجلس میں مکمل مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا مجھے انفوسانہ پر غور کرنا ہے آئندہ کی مجلسوں میں سرکار نے گود میں امام حسین کو دیا انگلی پکڑوائی امام حسن کو جی انگلی پکڑی نہیں ہے بچے کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتے آپ لوگوں کے گھر میں بچے ہیں بچے کو انگلی پکڑوائی جاتی ہے بیٹا انگلی پکڑ لو جو منظر تاریخ نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں یہ کوئی خطابت نہیں ہے سرکار دو جہاں نے اپنی انگلی پکڑا دی امام حسن کو کیا خوب جملہ کا ہے میرے ایک بزرگ نے کہ انگلی اس لیے پکڑوائی ہے انگلی اس لیے نہیں پکڑی ہے کہ جس کے جانے کا خوف ہی نہ ہو انگلی پکڑوائی امام حسن کو گود میں لیا امام حسین کو اقب میں ہے جناب زہرہ ان کے اقب میں ہے مولا کائنات یہ قافلہ چلا ہے میدان مباحلہ میں داخل ہو رہا ہے ادھر وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آ کون رہے ہیں سیہ کر دیا تھا کہ اگر امت کو لے کر آئیں گے تو مباحلہ کریں گے لیکن جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو ان کا جو بڑا بیٹھا ہوا تھا اس قف اس نے کہا خبردار مباحلہ نہ کر رہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ جملے میرے نہیں ہیں ہر تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کوئی ایسی سنی بھائی کی کتاب نہیں ہوگی جس میں یہ جملے نہ ہو اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو حکم کرے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کم سے کم عیسائیوں نے ولایت تقوینی اہل بیت کو مان لیا تھا یہ مسلمان ہے جو شک کر رہا ہے کہ اگر اس پہاڑ اگر اگر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے ان سے مباہلہ نہ کرو آگے بڑھ کے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے ہم جزیہ دے کر واپس جانے کو تیار ہیں بات بھی نہیں مانی مباہلہ بھی نہیں کیا معافی مانگ کر چلے گئے نسل مسیحیت ختم ہو جاتی مسیحی برادران مٹ جاتی مسیحی برادری ختم ہو جاتی اس لیے کہ مباہلہ اہل بیت کے ساتھ ہے بات بہت ہے یہاں کرنے کو مگر مجھے ایک گلہ و شکوہ بھی مجلس کے اختتام پہ کرنا ہے اور مجھے مسائب بھی پڑھنے ہیں عزیزان اکرامی مسیحی برادری ختم ہو جاتی اگر مباہلہ کر لیتی کم سے کم اتنا مسیحی سمجھدار تو تھے تب ہی فائدہ بھی اٹھا لیا انہوں نے کہ آج تک زندہ ہے لیکن وہ لوگ کیسے تھے کہ جو مختلف میدانوں میں علی کے مقابل آتے رہے میرے معصوم امام سے پوچھا گیا کہ یہ لانت کہاں گئی حضرت سے پوچھا گیا تیہ ہوا تھا کہ ان پر لانت آئے گی جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے تو لانت تو آئی نہیں وہ تو معافی مانگ کے چلے گئے میرے معصوم امام ارشاد فرماتے قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابل آتا رہے گا اس پہ اللہ کی لانت اترتی رہے گی لہٰذا لانت کسی دھماکے کو کسی ٹارگٹ کلنگ کو کسی ہاں ہاں لانت کا مطلب یہ نہیں ہے لانت ادم برکت کو کہا ہے لانت ادم برکت جس کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو اس پر لانت ہے چلاش کیجئے میں بحث میں نہیں جا رہا اتنا گریز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اہل بیت کی عظمت کا ایک حسین باب اہل بیت کا مباحلے میں آنا اور حسین کو گود میں کیوں اٹھایا اس لیے کہ جب آپ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں تو اس کا چہرہ آپ کے چہرے کے ساتھ آ جاتا ہے جی اور برابر میں چہرہ مصطفیٰ نے رکھا سرکار نے حسین کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر میں رکھ کر امت کو قیامت تک کے مسلمانوں کو حسین اور نبی دکھائیں خبردار مجھ سے اگر پیار ہے تو میری حسین سے بھی پیار رہی ہے عزیزو کل کی مجلس شاید میں نہیں پڑھوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے وزارت داخلہ نے سیکیٹری داخلہ صاحب نے کیا نام انکار چاچڑ صاحب یہ یہ عثمان چاچڑ درکٹر محمد عثمان چاچڑ ان کی طرف سے یہ لس جاری ہوئی ہے اس میں سولوے نمبر پر مجھ پر سندھ پر سندھ میں مجلس پڑھنے پر پابند دیئے اور یہ کراچی سندھ ہے نا بھئی یہ سولوے نمبر پر میرا نام ہے کل میں مجلس نہیں پڑھوں گا جب تک کہ اس افسر کو موت تل نہیں کیا جائے گا یہ ہی چیکی پڑھوںік جو لوگ تھوڑے سے جو لوگ تھوڑے سے شاید مجھ سے راضی نہیں ہیں وہ یہی چاہتے ہیں میں نہیں پڑھوں تو پھر سب کیوں نہیں لبیک یا حسین بول رہے ہیں سلوات پڑھیں گے محمد و آلے محمد میرے میرے دو تین سال ہم یہی بیٹھ دیستے ہی ہی بیٹھے وہ ہیں گاں وہ ہے کبھی سلوات پڑھیں گے محمد وا حال ہے ڈگھر پڑھنے ایک سلوات حدیعہ کریں گے محمد وعال محمد مجھے بڑی نائت بہت شکر گزاروں آپ کا مجھے ایک چند سوالات ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں سے پورے پاکستان میں سو سے زیادہ شیعہ موتبر شخصیات فورت شیڈول میں ہیں سندھ میں کوئی اٹھارہ کی تعداد میں پڑھے لکھے موتبر مختلف ازلام شخصیات فورت شیڈول میں ہیں انہیں علاقے کے چھوٹی سطح کے افسران رپورٹ بنا کر اس ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں اور یہ فورت شیڈول میں ڈال دیتے ہیں میرا آپ کے توسع سے اداروں سے سوال ہے کہ پاکستان کا باغی یہ بچاری عوام ہی ہوا کرتی ہے یا افسران بھی باغی ہوتے ہیں یا افسران میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کی مفاد اور پاکستان کی امنیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ نا اہلی کا عذاب یہ نا اہلی کا عذاب اس ملک کے شہریوں پر افسران کی صورت میں کب تک رہے گا جب آپ کی ریاست کو جب آپ کے ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمارا ملک ہے ہماری ریاست ہے جب پاکستان کو ہمارے ملک کو مجھ جیسے مولویوں اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ عوام اور اپنے درمیان ہمیں خدمات کے لیے یاد کرتے ہیں ہر میٹنگ میں بلائے جاتے ہیں ہر جگہ اچھا مشورہ دینے اور لینے کے لیے بلائے جاتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے ایام عذا کی اور امام حسین کے ذکر کی اور جب بات آتی ہے ہمارے حقوق کی اس میں چوتھا نام علماء ساجد علی نقوی کا ہے سارے گدے گھوڑے بان دیئے اس میں تکفیری لوگوں کے نام بھی ہے مگر میں اپنی تظلیل محسوس کر رہا ہوں جتنا موجودہ ریاست کے ساتھ جتنا موجودہ حکومت کے ساتھ تابون مجھ جیسے لوگوں کا میرا رہا ہے مجھے کہنے دیجئے اتنا ہی شاید کسی اور کر رہا ہو میں تظلیل محسوس کر رہا ہوں اس طرح سے نام ڈالنے پر یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ کون محبے وطن ہے اور کون فسادی ہے آپ شاید لس بھی نہیں پڑتے ہیں جس پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں اگر اتنی ناہیل ہی ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کرسی پر بیٹھ لے گا اور میں پاک محرم والے انتظام کر لیں اور مجھے شرم آئے گی اگر انہوں نے کسی اور کو میری جگہ بٹھایا یہ مجلس کل منقد ہونے سے پہلے معافی نام آنا چاہیے اس شخص کی موت تلی ہونی چاہیے اور میں تو بابال علم میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا میں تو ڈیفینس میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا پھر علی متقی جعفری صاحب کے امام بارگاہ میں نجم الحسن صاحب بھی انتظام کر لیں اور یقینا اگر قوم اس انداز سے ان معاملات کو لے گی تو کبھی ہماری عزت بحل نہیں ہو سکتی یہ مت بولی ہے آج اتوار کا دن ہے تمہارے باپ کو ضرورت پڑھتی ہے تو تم اتوار کے دن نافذ کھول لیتے ہو اس لیٹر کو واپس کیا جائے معافی مانگی جائے توہین کا اضالہ کیا جائے ورنہ جو میری قوم میں نوکر ہوں اب تک سولہ ادارے پاکستان میں بنا چکا ہوں اسی چوہے اور چھپکلی اور بلی اور جانوروں کے گھر میں رہتا ہوں بہت پہلے اپنا اچھا مکان بنا سکتا تھا گاڑی بھی قرضے پر لے کر چلاتا ہوں اس لیے کہ پورے ملک میں پھرتا ہوں فقیروں کی اولاد ہوں کسی ماتمی ہوں ازادار ہوں خاندانی ازادار لوگ ہیں اور مجھے کسی کو تعریف کروانے کے ضرورت نہیں ہے میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں خاندانی طور پر ہمیں جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں شرم آ رہی ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسے افسران کی کرسیوں پر بیٹھنے پر ذمہ داران سن رہے ہیں انتظام کریں کل میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے میں ایک اور اعلان بھی کرنے جا رہا ہوں جام شورو کا گزشتہ دس سالوں سے جلوس جو ہر سال رکا جاتا ہے اس سال جام شورو کے ڈی سی کیپٹن فرید نے اور وہاں کے ایس پی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جلوس نکلے گا وہاں چند ذر خرید لوگ تکفیری لوگ فسادی لوگ جنونی لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے اور اس کی بنیاد پر جام شورو کی انتظامیاں نے پھر لیتو لال سے کام لینا شروع کر دیا ہے اگر جام شورو کا جلوس ساتھ محرم کو نہیں نکلا اور ہمیں دو دن پہلے یقین نہیں دلایا تو میں خود جام شورو میں جلوس میں شرکت کے لیے جاؤں گا اور جلوس نکلے گا آپ کے درمیان میرے کچھ ایسے عزیز بھی تشریف فرما ہوں گے جو میرے اس بیان کو جذباتیت سے تعبیر کر رہے ہوں گے آپ پر گزری نہیں ہے لہذا آپ کو پتہ نہیں ہے جام پور پنجاب کا ایک شہر ہے جام پور وہاں ہم پر ایف آئی آر کٹی پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ یہ جب ہم پر پابندی لگاتے ہیں یا کسی پر پابندی لگاتے ہیں تو اسے نہیں بتاتے جی یہ متعلقہ پولیس افسران کو بتاتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو ہمارے ہم ایک ملک ایک قوم ہے ایک ملت ہے یہ تظلیل کی قیفیت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مجلس پڑھ کر آگئے وہاں پر ایف آئی آر کٹ گئی ہمارے پاس تو وقف نہیں تھا کہ ہم اس ایف آئی آر کو ختم کروانے کے لیے دالتوں کا رفتہ کریں اختیار کریں تین سال لگ گئے مجھے اس ایف آئی آر کو سیدھا کرنے لیے یہ بہانہ بنائے گی سندھ کی کوئی ظلعی انتظامیہ زبان بند کرنے کے لیے مگر جان لو ہم میسم تو نہیں ہے مگر میسم کے مرید ضرور ہے اور یہ زبان بند ہونے والی نہیں ہے بلکہ تمہارے اس رویے سے تمہارے اس رویے سے ماحول خراب ہونے کی طرف جائے گا موٹا سا سیدھا سا روشن سا مطالبہ ہے یہ چاچڑ کو موطل کیا جائے اور اس نوٹیفیکشن کا اضانہ کیا جائے گا مجھے تو تاجب ہو رہا ہے مراد علی شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب وقار مہدی صاحب اور آج اداروں کے لوگوں سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے گور کمانڈر صاحب تک بات پہنچائیے کہ کیا مزاق ہو رہا ہے مگر میں تو پہلے نہیں تھا مجلس تو تھی میں آئندہ نہیں ہوں گا مجلس ہوگی مجلس تو نہیں رکے گی اور امام کا ذکر تو ارادہ فرودگاہ ہے سیدہ کی دعا ہے رونے والوں کے آسوں کو لینے کے لیے آئی ہے روایت کہتی ہے فی ید حاخر قدن سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومان ہوتا ہے تسمو دمو الباقین اور رونے والوں کے آسوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے توبہ لکم یا اہبائی تمہیں آفرین ہو اے میرے چہنے والوں تم نے میرے حسین پر گھریہ کیا ہے عزدہ داروں جنہیں رونا نہ بھی آتا ہو وہ رونے جیسی شکل ضرور بنائے یہ چہرہ جو روتا ہوا بگڑا ہوا ہوتا ہے نا یہ زہرہ کو بڑا حسین لگتا ہے سیدہ چاہتی ہیں میرے حسین پر رونے والوں کی دادا اج رکم اللہ اج رکم اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں جب مجلس میں بیٹھا کریں تو ایسے بیٹھا کریں یہ میری مجلس آخری مجلس ہے کیا معلوم مجھے بعد میں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی یا نہیں عزدہ داروں چلیے آج دین محرم ہے حسین کے اصحاب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں یوں تو میرے مولا کے اصحاب میں ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کا بیان ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے ہمیں شجاعت عطا کرتی ہے اور پھر ان ناموں میں ایک نام تو وہ ہے جس کا ماضی بہت خراب ہے اور ہر ایک ایسا نام ہے جو ہر خراب ماضی والے کو امید دلاتا ہے خبردار اگر ماضی میں گناہ بھی کیے تھے تو حسین کے دروازے پر آج بھی تو آ سکتے ہو کل جب حسین جیسا معاف کی جب کل یہ ہر جیسے کو حسین معاف کر سکتے ہیں تو آج کیا مجھ گناہگار کو حسین معاف نہیں کر سکتے ہیں یہ دروازہ تو ہر آنے والے ہر کے لیے کھلا ہوا ہے حسین کا خیمہ تو ہر سال لگتا ہے آؤ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے دو آنسووں کے ذریعے حسین سے معافی مانگ لیں حسین مولا کریم کا نواسہ ہے معاف کرنے والا وجود ہے ہر کا بیٹا علی کہتا ہے میں نے دیکھا میرے بابا ہر ساری رات جاکتا رہا اور خیموں کے درمیان کبھی دائیں اور کبھی مشرب اور کبھی مغرب تو ہر کا بیٹا علی ابنہ ہر کہتا ہے کہ بابا آپ کو پریشان محسوس کر رہا ہوں تو کہنے لگا ذرا کان لگا کے حسینی خیموں کے طرف سے آنے والی آوازوں کو سنو تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے کہاں بابا آواز آ رہی ہے کیا آواز آ رہی ہے کہ بابا آواز آ رہی ہے علا تاش آئے پیاس بابا چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں کہا بیٹا یہ میں ہی تو ہوں جو انہیں یہاں لے کر آیا ہوں یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں اے میرے لال میں نے انہیں پیاسا کیا ہے میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں جہاں کھڑا ہوں وہ دوزخ ہے اور وہ جو حسینی خیمے ہیں وہ جنت ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں صبح نمودار ہوئی گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے ترائی پر گئے اور پھر روانہ ہونے لگے خیام خیام حسینی کی طرف تو پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی جب مڑ کر دیکھا تو بیٹا علی آ رہا تھا اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا بابا فرزند زہرہ کی خدمت کا وقت ہے بابا آپ اکیلے کیسے جا رہے ہیں بابا مجھے بھی زہرہ کے بچوں کی خدمت کو لے چلی اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا سر سے امامہ اتارا کہنے لگے کہنے لگے اے بیٹا میرے سر سے امامہ اتار دو امامہ تو عزتدار لوگ پہنتے ہیں میں نے تو اپنی عزت وہیں ختم کر دی تھی جب میری وجہ سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک مرتبہ اور امام حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوا اور آتے ہوئے امام حسین نے حر کو دیکھا تو آواز دی ابباس علی اکبر قاسم آؤ میرا مہمان آ رہا اور امام نے گلے لگایا آواز دی مولا کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے میری لئے کوئی معافی کی گنجائش ہے امام نے فرمایا اور انتا حرن فی الدنیا و لا خیرہ میں نے بھی تجھے معاف کیا میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا اور پھر یہ کہہ کر امام نے ایک جملہ کہا ڈل کاٹنے کا جملہ ہے جکر چیر جاتا ہے جملے پر مکمل مرسیہ کا کام کرتا یہ جملہ امام حسین نے نحیف سی آواز میں کہا اور پیش کرنے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے مہمان آئے اور اسے پانی بھی نہ پلایا جائے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اور اپنی قربانی کے لیے تیار ہوئے بیٹے نے علی نے بڑھ کر کہا بابا پہلے میں جاؤں گا یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے اور کا بیٹا میدان کربلا میں روانہ ہوا علی ابنہ حور ابنہ یزید رہائی اور جب اس نے سینکڑوں دشمنوں کو فنار کر کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پہ گھوڑے سے گرنا چاہا تو آواز دے کر کہا بابا ہور میری مدد کی جائے گا صاحبان اولاد بیٹھے ہیں مجلس میں آپ کی اگر اولاد اس قیفیت میں آپ کو پکارے تو آپ کتنی جلدی پہنچیں گے اس کی مدد کے لیے ہور کے بیٹے نے جب باپ کو مدد کے لیے پکارا تو کتنی جلدی ہور پہنچا ہوگا مگر آپ کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے یہ جملہ سن کر جیسے ہی ہور پہنچانا اپنے بیٹے کے لاشے پر کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے ہور کے بچے کا لاشہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور جملہ یہ کہا اے ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا میں رونے والوں سے کہوں گا چلو حسین کی خدمت میں جب علی اکبر کا لاشہ اٹھا رہے تھے کون تھا جو حسین سے کہتا ازاداروں برابر میں ایک برقہ پوش بی بی نظر آئی حسین نے مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی بھائیا یہ لاشہ زینب اٹھائے گی علی اکبر کو میں نے پا رہا تھا علی لعلہ اللہ علا فاندھائیمین فسیعلم اللہ ذینا ظلموا ایہم قلبینین قلبون موسیقی موسیقی موسیقی